سب دوستوں اور پیاروں کو میرا السلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں آپ کا شف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویچ سلیم اور آج جب بنائیں گے چیکن منچورین اور ویجیٹیبل ایکڈ فرائیڈ رائز ایک ہی ویڈیو میں دو ریسپیز ہیں یہاں پہ سب سے پہلے لیں گے ایک واک میں کڑائی میں آئل ایک ٹی سپون اسی کے ساتھ یہاں پہ لیں گے لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون تھوڑا سا لیسن کو پکائیں گے یہاں پہ بس کچھ ہی سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد یہاں پہ شامل کر لیں گے فائن چاپ آنین تو ٹیبل سپون اور اس کو تھوڑا سا کک کریں گے بہت زیادہ آپ نے یہاں پہ پکانا نہیں ہے پیاس کو بس تھوڑا سا نرم ہو جائے تو اس کے اندر ڈال دیں گے ایک فائن چاپ کی ہوئی کیرٹ بہت سبردہ سے اس طرح سے کر کے اور سارے ویجیٹیبل جو ہیں وہ ون بائی ون کر کے آپ نے آئیڈ کرتے جانے ہیں آئل تھوڑا سا مجھے کم لگا تو ایک ٹیبل سپون میں آئل ڈال لیا اس کے اندر اور گاجر ہماری جناب یہاں پہ سٹھر ہو رہی ہے بہت ہی زبردہ فلیم آپ کا یہاں پہ ہائی ہونا چاہیے لو فلیم پہ آپ نے کبھی بھی سبزیوں کو سٹھر نہیں کرنا ہوتا کیابیج فائن چاپ ہو بھی چلے جائے گی ایک کپ کے برابر اور دیکھیں آپ ساری چیزوں کو میں سٹیپ بے سٹیپ اس میں ڈال رہا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز زیادہ ایکسٹرا پک نہ جائے گرنچ اس میں رہنا چاہیے اور بالکل آخر میں ڈال دیں گے یہاں پہ سبز اور لال والی شملہ مرچ یعنی کہ گرین اور ریڈ پال پیپر اور ان ساری چیزوں کو سٹھر کرنے کے بعد یہاں پہ چلا جائے گا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کٹیوی کھالی مرچ کرس چاہیے پاورڈر کالی مرچ نہیں چاہیے ورنہ آپ کی ویجیٹیبل کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہاں پہ چلے جائے گا تین انڈو کا رمبل کمبل پرفیکٹ اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے یہاں پہ بوائل رائز چاول جو ہے وہ آپ نے بھگوک رکھنے آدھا پونہ گھنٹا اس کے بعد پانی میں نمک ڈال کے آپ نے رائز کو اچھی طریقے سے سٹیم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ چلا جائے گے جو سویا سوس ایک ٹی سپون اور وائٹ وینیگر جو ہے وہ بھی ایک ٹی سپون اور ایک ہی ٹی سپون یہاں پہ ڈال دیں گے چکن پاورڈر تاکہ چکن کا تھوڑا سا فلیور بھی جو ہے وہ اپنے رائز میں ہم لے آئیں اور اس کو یہاں پہ اچھے سے کریں گے مکس بہت زیادہ تیز آپ نے اس میں چمچ یا سپیچولا آپ نے نہیں چلانا ہوتا اگر آپ کے پاس بڑی واک ہے تو آپ اس کو ٹاوس کریں نہیں تو آپ اس طرح سے کر کے آپ اس کو نارمل مکس کریں رائز جناب ہمارے یہاں پہ ہو چکے ہیں ریڈی تیار ہیں اور آپ اگر صرف رائز کو سرف کرنا ہوں تو آپ اس طرح سے اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکس ڈیس کی طرف اور ہم بنائیں گے چکن منچورین جیٹیبل ایڈز فرائیڈ رائز ہمارے یہاں پہ بلکل ریڈی ہیں بہت ہی امتہ بہت ہی عالی چلتے ہیں جی نیکس ڈیس کی طرف اور یہاں پہ چکن منچورین کے لیے میرے پاس ہے ہاف کیجی چکن باللیس اور اس کو میں نے دھو کے کٹ لیا کیوب میں اور اب اس کو ہم کریں گے میرینیٹ یہاں پہ سالٹ ان پیپر ڈال دیا چکن کو بہت ہی اچھا سوفٹ ان ٹینڈر ہم نے رکھنا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے یہاں پہ چکن پاورڈر تاکہ اچھا فلیور آج ہے چکن کا اس میں اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون گارلک پیسٹ اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ جنجر پیسٹ ایک پورا انڈہ جو ہے وہ سابت کا سابت ایگ وائٹ یا ایگ یوک نہیں پورا ایک سابت انڈہ آپ نے ڈال دیا اور آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا پندرہ منٹ کا آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں کچھ اور چیزیں یہاں پہ پندرہ منٹ کے بعد ڈال دیں گے کان فلور تقریباً وان ایر ہاف ٹی بل سپون کان فلور اسی کے ساتھ وائٹ وینیگر ایک ٹی سپون کے برابر اس میں وہ چلا گیا اب ان ساری چیزوں کو آپ نے دوبارہ سے اچھے سے کر لینا ہے مکس پرفیکٹ آئل میں نے دوسری طرف رکھتی ہے اس کو ڈیف فرائی کرنے کے لیے اب آخر میں یہاں پہ ڈال دیں گے ایک ٹی بل سپون ویجیٹیبل یا کوکنگ آئل اور پرفیکٹ اور جناب یہ میرینیشن آپ نے جو ہے وہ جب بھی آپ چکن کے کوئی بھی ایسا چائنیز بنائے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ ڈیف فرائی کریں گے اپنے چکن کو اس طرح سے کر کے آپ نے ون بائی ون چکن کو آپ نے لیفٹ کرنا ہے آئل کے اندر اور آپ نے یہاں پہ گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا اگر بہت زیادہ آپ اس کو فرائی کر دیں گے تو یہ ڈرائی ہو جائے گا اور کرنچی ہوگا سوفٹ چکن آپ کا نہیں ہوگا بہت زیادہ میں نے یہاں پہ فرائی نہیں کیا صرف میں نے دو سے تین منٹ تک فرائی کیا اب ان کو نکال لیں گے ایک پیپر ٹاول پہ تک کہ سارا ایکسٹر آئل جو ہے وہ بھی یہاں پہ نکل جائے تو چلتے ہیں جی تھرڈ سٹیپ کی طرف یہاں پہ لے لیں گے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل پرفیکٹ چپ گارلک وان ٹی سپون کے برابر کیونکہ گارلک اس ریسپیم کافی یوز ہوتا ہے اور میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اور ویسے بھی اچھا ہوتا ہے اور گارلک کو تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر دیں گے آنین کیوب میں کٹے ہوئے پرفیکٹ یہ اس طرح سے کر کے اور اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے یہاں پہ سٹر پس پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے اور اس کے پاس ہم ڈال دیں گے اس کے اندر گرین آنڈ ریڈ فیل پیپر کٹنگ میں نے یہاں پہ کیوب کی ہے ٹائس کی ہے آپ کے مرضی ہے آپ جس طرح سے مرضی ایزی سمجھے وہ آپ کٹنگ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ سالٹن پیپر چکن منچورین کافی ڈائپ کا کافی ساری قسموں کا لوگ بناتے ہیں لیکن یہ سب سے اویسٹر ساوس وہ بھی ون ٹیسپون کے برابر اور ایک ہی ٹیسپون یہاں پہ ڈال دیں گے چینی کا اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے کریں گے ٹاس یہ پرفیکٹ اور فلیم آپ کا یہاں پہ فل ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس واک ہے تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں تو کھلو اچھا فائی پین یہ برتن ہونا چاہیے یہاں پہ چلے جائے گا پانی یا چکن سٹوگ اگر آپ کے پاس ہے تو میں ڈال رہا ہوں یہاں پہ پانی اب ان ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور ببلز آ رہے ہیں اور یہاں پہ میں کان فلو مکس کر رہا ہوں پانی کے اندر پرفیکٹ آکے اس سوس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گھڑا کیا جائے اور اب یہاں پہ دو سے تین ٹی سپون یا ٹی سپون کے برابر جو ہے آپ ڈال دیں کان فلو ٹی سپون نہیں بلکہ ٹی سپون جو ہے پہلے آپ ڈال کے چیک کریں آپ تھوڑا سا اس کو کھک کریں اگر آپ کو لگے کہ بھی اسی طرح سے گھڑا نہیں ہو پایا تو آپ ایک ٹی سپون اس میں اور ڈال دیں اور سوس ہماری یہاں پہ تھک ہو چکی ہے ریڈی ہے اب اس کھندر میں ڈال دوں گا سارے کا سارا فرائی چکن تو یہ وہ میتھڈ ہے یہ وہ ٹپ ہے ٹرک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ریسٹوران میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں جناب یہاں پہ چکن منچورین ہمارے بلکل ریڈی ہے آخر میں صرف تھوڑا سا ڈال دیں گے لیمن جوس اگر لیمن جوس ہیں تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں تو ون ٹی سپن کو بیور وائٹ وینی گر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری چکن منچورین کے ریسپی جو میں نے یہاں پہ بنائی ہے ویجیٹیبل ایڈز فرائیڈ رائس کے ساتھ دونوں طرح سے سرف کس طرح کرنے میں نے آپ کو بتا دیا چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو چلے گے تھمزب دیں اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اللہ حافظ و نگے پان